اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم و الحمد لأہلہ و صلاة على اہلہ اما بعد نولیج گیٹوے کے جتنے بھی ممبران ہیں اور جتنے بھی کارکنان ہیں ان تمام کی توفیقات خیر میں اضافہ فرمائے اور انشاءاللہ اس بات کی امید کرتے ہیں کہ آپ سب اپنے درمیان تمام تر عامال اور نمازوں کے بیان کے حصول کے لیے جو انشاءاللہ ماہ شابان کی طرح ماہ رجب کی طرح ماہ رمضان میں بھی رہیں گے اس چینل کے ساتھ اس طرح سے کوپریٹ کیجئے کہ آپ کے پاس خودہ خود میسج پہنچ سکے اس کے لیے زحمت کیجئے گا اس سبکرائب کا بٹن دبا دیجئے تاکہ آنے والے ہر دعا اور عمل آپ تک پہنچ سکیں پروردگار آپ کی زحمت کو اپنی بارگاہ میں عجر کا عنوان قرار دے امام زمانہ علیہ السلام کو ہم سے راضی و خوشنوت فرمائے الہی آمین ماہ مبارک شابان کی آخری آخری راتیں اور ماہ شابان معظم کی آخری راتوں کے بیان کے ساتھ میں نے کل اشارہ کیا آپ کی خدمت میں کہ امام رضا علیہ السلام کے روایت کی روشنی میں ماہ شابان کے آخری تین دن کے روز انشاءاللہ آپ نے رکھنا شروع کر دیے ہوں گے سواب حق تعالیٰ اس کے نام احمال میں ساٹھ متصل روزوں کا سواب عطا فرمائے گا یعنی تین یہ اور ماہ رمضان کے ملا کر اس اعتبار سے روایت میں آبا سالت حروی سے روایت کہتے ہیں کہ میں شابان کے آخری جمعہ کو امام کی خدمت میں حاضر ہوا تو امام نے مجھ سے ارشاد فرمایا آبا سالت شابان کا زیادہ حصہ گزر گئے اور اس کا آخری جمعہ بھی آ پہنچا لہذا اس کے گذشتہ دنوں میں تجھ سے جو کوتاہیاں ہوئی ہیں ان کی تجھے تلافی کر لینا چاہیے اور تجھے وہ آمال کرنے چاہیے جو تمہارے لیے مفید ثابت ہو تلاوت قرآن بہت زیادہ دعا اور استغفار کرنا چاہیے پھر خدا کی بارگاہ میں اپنی گناہوں پر توبہ کرو تاکہ جب ماہ مبارک رمضان آ جائے تو تم نے اس وقت تک اپنے آپ کو خدا کے لیے خالص اور مخلص کر لیا ہو خالص اور مخصوص کر لیا ہو ماہ مبارک شابان اور آخری آخری راتوں میں نمازوں کا بیان فرماتے ہیں اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آج کی رات کی نماز چار رکت ہے یعنی کہ اٹھائیسویں شب ماہ شابان یہ چار رکت نماز دو دو رکت کر کے پڑھی جائے گی ہر رکت میں الحم کے بعد سورہ اخلاص سورہ فلق اور سورہ ناز یہ تین سورے ایک ایک بار پڑھے جائیں گے جو شخص یہ نماز انجام دے گا آپ فرماتے خدا وندی عالم اسے اس حالت میں اس کی قبر سے اٹھائے گا کہ اس کا چہرہ چودمی رات کے چاند کی طرح چمک رہا ہوگا اور خدا وندی عالم قیامت کے خوف اور حراس کو اس سے دور فرماتے گا اشارت فرماتے ہیں اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کہ جو شخص ماہ شابان کے اٹھائیس روزے مکمل کرے اس کا چہرہ درخشاں ہوگا اور اس کے چہرے سے نور برسے گا خدا ہم سب کو ماہ مبارک شابان کے سیام اور قیام کی توفیق عطا فرمائے الہی آمین